ناظرین آج اوبلٹس فادر کے لیے بڑی خوشی اور شادمانی کا دن ہے آج کے دن وہ پاکستان میں اپنی مجودگی کے پچاس سال کا جشن منا رہے ہیں یعنی اپنی گارڈن جبلی منا رہے ہیں تو آئیے آپ کو اوبلٹس فادر سے ملواتے ہیں اور ان کے تاثرات جانتے ہیں فادران آئیت گل وہ ایم آئی اور میں دل کی تہہ گرائیوں سے خداون تباپ کا شکہ گذار ہوں جس کی پاک ذات نے ہمیں گولڈن جبلی مرانے کی خداون نے تحفیق دی ان پچاس سالوں میں خداون کا مبارک سایا ہمارے سروں پر رہا اور ہر وقت ہر لمحہ خداون کی پاک ذات نے ہمیں نہیں چھوڑا وہ ہمیشہ ہمارا مددگا رہا میں نے ان پچاس سالوں میں اپنے پاکستان ڈیلیگیشن کو خوب پھلتے پھولتے دیکھا ہے ہماری ڈیلیگیشن جو ہے اسرے مختلف دائشریسٹ میں اپنی خدمات سارا انجام دی ہیں اور جہاں جہاں بھی ہماری فادر سہبان نے اپنی خدمات سارا انجام دی ہیں لوگ آج بھی ان کو اچھے الفاظ سے جات کرتے ہیں تو میں خدا باپ کا نہیت ہی مشکور ہوں اس ساری شفقت کے لیے اس ساری مربانی کے لیے اس کی ان تمام برکات کے لیے فضائل کے لیے مربانیوں کے لیے جو خدا تعالیٰ نے ہماری ڈیلیگیشن پر عطا کی اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سفر جو ہے پاکستان میں ہماری ڈیلیگیشن نے انیس سو ایک اٹر میں شروع کیا تھا اور سب سے پہلے ہمارے تین فاظر سہبان جو ہے وہ یہاں آئے تھے اور خدا تعالیٰ نے ہماری ڈیلیگیشن کو بہت برکت دی ہے کہ آج ہماری اپنی کولسکیٹ ہے فلسوفیٹ ہے جنیوریٹ ہے ہمارے اپنے بہت سارے لوکل فاظر سہبان ہیں اور بہت اچھی خدمت پاکستان میں سارے انجام دے رہے ہیں تو میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ نے موسٹ ریولن فادر سپیریل جنرل کا ان کی ٹیم کا فاظر پروینشل کا جنہوں نے ہمیشہ ہماری ڈیلیگیشن کی رہنمائی کی ہے اور ہمیں اپنے تعاون سے ہمیشہ انہوں نے برپور رکھا ہے اور انہیں کی محبت انہیں کی محنت کے بدولت ہماری ڈیلیگیشن جو ہے جو پاکستان میں اچھی ترقی کر رہی ہے اور میں آپ نے ان تمام فاظر سہبان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر مشنریوں کا جو کہ سری لنکا سے آئے دوسرے ممالک سے یورپین ممالک سے بھی آئے اور انہوں نے یہاں آ کر بڑی محنت کی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک چھوٹا سا پودا انہیں نے لگایا تھا انیسی اکتر میں آج وہ جو ہے ایک تناور درختی طرح بند رکھا ہے اور میں دعا گوہ ہوں ان تمام اپنے فاظر سہبان کے لیے جنہوں نے یہاں پاکستان میں خدمت کرتے ہوئے اپنی جان جو ہے وہ اپنے خداوند کے سپرد کی ہم دعا گوہ ہیں کہ پروردگار خداوندہ باب ان کی روحوں کو عبدیسکون ادا فرمائے اور انہیں جنت فردوز پنجہ گھتا کریں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گوہ ہوں آپ نے موجودہ ڈیلیگیشن سپیر کے لیے فاضر خان صاحب کے لیے ان کی ٹیم کے لیے کہ جو دن رات بڑی محنت کر رہے ہیں اور ان کی کافشوں کی بدولت جو ہے ہماری ڈیلیگیشن جو ہے وہ خداوند میں دن دگری اور رات چگری جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے خداوند اللہ ہمارے تمام فاظر سہبان کو بڑی برکت دے انہیں اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے انہیں اپنے پروں کے سایتے لے محفوظ رکھے اور انہیں امر کی زرازی اور خداوند میں چیستے تا فرمائے آمین First of all, I wish all our viewers a very happy jubilee and our journey for last 50 years is a remarkable journey as Oblates of Mary Immaculate I would like to very shortly and briefly recall how the missionaries arrived in Pakistan from Sri Lanka that time Bishop Benedict Chalio requested from Sri Lanka Oblate Provincial Father Lucian Smith for some missionaries to Pakistan responding to that Father Lucian Smith sent three missionaries initially if I am to name them Father Theogenes Joseph Father Lester Silva and Father Basil Silva may God bless Father Lester who is no more with us but Father Basil and Father Theogenes are still continuing as veterinary Oblates back in Sri Lanka from there we got another batch in 73 of course the first batch came in 71 and 73 we got a batch and thereafter it kept on you know following and responding to Pakistan mission it was Father Victor Jnanaprakasam who really made that Pakistan mission turned into a Pakistan delegation at a later stage and there were so many missionaries coming from different countries there after basically missionaries came from Sri Lanka then afterwards I would say there were so many other missionaries coming from several other countries like from Bangladesh like from Bangladesh from Canada from Canada from Poland from Austria from Indonesia and of course Canada and Pakistani priests so we were from seven countries and when they came initially and thereafter as we were growing we contributed to the local church at the request of the local bishops for the development and for the progress of dioceses I think as Oblates we can be happy today on the eve of our Jubilee celebration whatever we have contributed to our mission and local church in Pakistan I would also say that we have contributed in a great manner for the formation sector formation sector also includes our contribution for academic sector in places like Karachi and various other places so I would say that the priests who are in dioceses today both young and middle aged they have been benefited by the Oblate contribution and from the time of 90s and early 90s up until now we are contributing for the seminary formation where NCIT National Catholic Institute of Theology is the theological centre and I myself and Father Gulshan Barkat are presently serving there and earlier other priests like Father Khan Paulus Father Clement he is the mastermind of making NCIT a theological institute independent of the seminary set up and therefore we have achieved and we have contributed a lot for this when I see I think we started like a small tree and now we have grown into a quiet bigger tree and in this we have missions and we are serving in parishes almost in all the dioceses except in Hyderabad diocese well we don't know one day with the invitation of the bishop there we may be called where we need to respond positively and at the same time as we are here on the eve of our Jubilee it is a great occasion to recall and remember all those people who have contributed the local church local bishops and our benefactors donors all those people who have helped us both in cash and kind and for formation very specially people have helped both locally and internationally and we should thank them in a very very special way we also have priests who have worked here and who died here and who are buried here so we also ask the lord to bless them eternally for their contribution they have done for this nation and I also would like to take this opportunity to thank the mother province mother province has always contributed to delegation of Pakistan now when we come as new missionaries we find difficult to adjust adjust in every way we do not know the language we are new to the food climate people even our dressing all this but inculturation is quite important I think all our missionaries have had that energy and ability and capability to get acclimatized to this nation and inculturated I think today we don't have very many international missionaries here except handful of Sri Lankans but at one time this was this mission was very much you know man powered by the missionaries who came from various countries so I think we are carrying out the mission of our founder our founder himself sent missionaries to Sri Lanka and Sri Lanka sent missionaries to Pakistan and we are thankful to all of them who have been behind us in our journey and we look forward the blessings of everyone to go forward in our journey of mission in Pakistan as Oblates and I thank everyone and thank all those who have contributed and all those who have arranged and organized these programs thank you very much God bless you I am Father Vernon Derek Oblates of Mary and I Akelet in Pakistan I am a 50 years of golden jubilee I am a 50 years I am a 50 years I am a 50 of the who have with the missionaries and have done and have done I am a 50 years I am a 50 years I am a 50 years I am a 50 I am a 50 I am a 50 طول اور سے صبح بلوشستان سے جنوبی پنجاب سے سندھ سے تمام آپلٹ فادرز میزنٹ ہاؤس میں تشریف لائیں تاکہ کل صبح جبلی کی عبادت میں شرکت کر سکیں خداوند خدا نے ان پچاس سالوں میں تمام آپلٹ فادرز کے ذریعے سے پاکستان میں مقصمہ کی جماعت کو یہ فضل بکشا کہ ہم مقصمہ کی جماعت ہوتے ہوئے پاکستان میں مقصمہ کی تمام ان خوبیوں کو اپنی زندگی کے ذریعے سے بیان کر سکیں اور خداوند کے نام کو اور اس کے سال کو مقبول کر سکیں آگے آنے والے جو پچاس سال ہیں یہ پچاس سال چونکہ ابلاک کے سال ہیں کیونکہ دنیا ساری کی ساری ایک گلوبل ویلیج بنتی چلی جا رہی ہے اس گلوبل ویلیج میں کمیونیکیشن کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے سے ابلاک کے ذریعے سے مقصمہ کا پیغام مسیحت کا پیغام امن کا پیغام پیار و محبت کا پیغام پنچانا ہم سب کی اولین کوشش ہوگی خدا کرے کہ آئندہ آنے والے پچاس سالوں میں اپلیٹس آف میری ایک گلیٹ کی جماعت سوشل میڈیا کے ذریعے سے کمیونیکیشن کے ذریعے سے اپنے کام کو وسیع طریقے سے پورے پاکستان اور پاکستان کی تمام ان حدوں کو کراس کرتے ہوئے دنیا کے ان تمام ممالک تک پہنچ سکے جہاں تک ابھی تک مسیحت کا پرشار ممکن نہیں ہو سکا خدا آمد خدا ہم سبوں کو فضل و برکت اتا کرے اور میری طرف سے اپلیٹ میڈیا سینٹر پاکستان کی طرف سے تمام اپلیٹ فادرز کو جہاں کہیں بھی وہ بستے ہیں جہاں کہیں بھی وہ مشنریز کام کر رہے ہیں ان سبوں کو پاکستان کے اپلیٹس کو سبوں کو گولن جبلی کی خوشیاں بہت بہت مبارک میرا نام فادر گلشن برکت او ایم آئی ہے اور میں کراچی میں اپلیٹس پلیسٹیک ایٹ میں فور میٹر ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کیتھلک انسٹیجیوٹ آف تھیولوجی میں چرچ ہسٹری کا پروفیسر ہوں آج ہم پاکستان میں اپلیٹس جماعت کے قیام کے پچاس برس منا رہے ہیں ان پچاس برسوں میں او ایم آئی جماعت نے پاکستان میں مختلف طرح سے خدمات سے انجام دی چاہے پاسبانی ہو چاہے تعلیمی ہو چاہے غریبوں کی مدد ہو یا چاہے کیتھلک مسیحوں کے لیے کالونیوں کا قیام ہو اگلے آنے والے پچاس برسوں میں ہم توقع کرتے ہیں کہ ہم اسی کام کو جاری رکھیں گے اور جو مقدس یوجین ڈیمیزنٹ کا موٹو ہے اور ساری جماعت کا موٹو ہے کہ اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ مسکینوں کو خوش گبری دوں قیادیوں کو رہائی اندوں کو بینائی اور کچھ لیپوں کو آزادی بخشوں اور خداوند کی سال مقبول کو مشتہر کروں اسی موٹو کو ہم ساتھ لیتے ہوئے اسی کے ساتھ چلتے ہوئے ہم آنے والے پچاس برسوں میں پاکستان میں کلیسیا کی لوگ کی خدمت جاری رکھیں گے آپ سب کو آبلیٹس کی گولڈن جبلی پاکستان میں بہت بہت مبارک ہو مسیح خداوند میں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام میں فادر عطا سلطان گجرات پیرش کا پیرش فریس ہوں اور مجھے چودہ سال ہو گئے فادر بنے ہوئے اور میں آبلیٹ فادر ہوں ہم آج اپنی جماعت کی پچاس سالہ جبلی منا رہے ہیں پچاس سال ہو گئے ہیں یہاں پاکستان میں آبلیٹس کو خدمت سر جام دیتے ہوئے اور ان پنجاز سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے بہت ساری برکات سے ہمیں نوازا ہے ہم ان ساری برکات کے لیے خداوند کے رحم اور فضل کے لیے خداوند کی سپیشل رہنمائی کے لیے گائیڈنس کے لیے جو خداوند ان پچاس سالوں کے دوران آبلیٹس کی کرتے رہے ہیں جس کا جو نتیجہ ہم دیکھتے ہیں آبلیٹس کا پاکستان میں بہت زیادہ پھلدار ہونا بڑھنا اور بڑا آلہ طریقے سے کلیسیا کی پاس بانی خدمت کرنا یہ سب ہمارے آبلیٹس فادرس نے پچاس سال میں پاکستان میں یہ بیج بویا ہے اور ہم خداوند کا شکر بجاہ لاتے ہیں کہ جب ہم اس منزل تک پہنچے ہیں کہ ہم نے پچاس سال جبلی کے یہاں پاکستان میں منائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ ہم نے صرف پچاس سال تک پہنچ گئے ہیں اور لیکن خوشی کی بات جو زیادہ وہ یہ ہے کہ آنے والا جو مستقبل ہے ہمارے آبلیٹس کا پاکستان میں بہت زیادہ فروٹ فل ہے بہت زیادہ اس میں شکر گزاری ہے ہم ابھی خداوند کا شکر ہے کہ 36 آبلیٹ پریسٹ ہیں اور سب فادر سے بڑے کمیٹڈ ہیں بہت زیادہ آلہ طریقے سے کلیسیا کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں اور اس خدمت کو دیکھتے ہوئے میں بہت زیادہ پورا امید ہوں کہ آنے والے جو ہمارے پچاس سال سو سال دو سو سال جو آبلیٹس پاکستان میں گزاریں گے وہ بہت زیادہ فروٹ فل ہوں گے پھلدار ہوں گے کیونکہ صرف یہ پچاس سال تک ہم پہنچے نہیں ہیں ہم صرف رین کے نہیں پہنچے بلکہ ہم بڑی خوشی کے ساتھ کام کر کے پھل لاکے بہت سا پھل لاکے ہم پچاس سال تک پہنچے ہیں اور اس پچاس سال کے بعد اگلا جو وقت جو نظر آرہا ہے جو مجھے بہت زیادہ پورا امید ہے بہت زیادہ پھلدار ہے اس میں شاید ہم اور زیادہ اچھے طریقے سے آبلیٹس پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ ہم اپنے جماعت کی پاکستان میں جبلی بنا رہے ہیں اور میری طرف سے تمام بہنبائیوں کو فادرز سسٹرز کو بہت بہت جبلی مبارک ہو خداوند برکت دے آج پاکستان میں ابلیٹس کے لئے خاص دن ہے کہ جب امید جماعت پاکستان میں اپنی موجودگی کے پچاس سال مناتی ہے اور یہ ببرکت اور پور فضل دن موقع سب کے لئے خوشی اور برکت کا سبب ہے اور ہم اس ببرکت موقع پر شادمانی کے ساتھ دل اتمنان کے ساتھ اپنے مشن کو جو خداوند کا سونپا ہوا ہے اس مشن کے ساتھ وفاداری نباتیں ہیں اور گولڈن جبلی کے موقع پر میں اپنی طرف سے کلیسیہ پاکستان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں مختلف علاقوں میں دو دراز جگہوں پر امید جماعت کے فادرز بردرز اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں لہٰذا ان کو خراجی تحسین پیش کرنے کے لئے میں سلوٹ کرتا ہوں اور انہیں دل کے اتاگرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خداوند کی خاص برکت چاہتا ہوں کہ خداوند تمام اپنی 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 اس کے ساتھ ہو ہمارے ساتھ ہو تاکہ یہ خداوند کا مشن مقدسہ مامریم کی محافظت میں ہم بہتر طور پر آئندہ سالوں میں کر سکیں خداوند تمام کلیسیہ کو تمام آبلیٹس کو ہم سب کو بہت ساری برکات سے نواسے اور اس خوشی کے موقع پر ہمیں خاص طور پر ایک نیا جذبہ والا والا اور مقدس یوجن کا دل عطا فرمائے کہ ہم غریبوں کو اور دوسرے لوگ جنہیں پاسبانی خدمت کی ضرورت ہے ان کے پاس جا کر احسن طریقے سے ہم خداوند کا کلام سنا سکیں خداوند آپ کو برکت دے تمام آبلیٹس کو برکت دے میرا نام فادر وقاس رضا او ایم آئی ہے اور میرا تعلق فیدائن بیداخ جمعیت مریم سے ہے اور آج ہم اپنی جمعیت کی گولڈن جبلی منا رہے ہیں خدا نے ہمیں یہ موقع اور شرف عطا کیا تاکہ ہم اپنی خدمات سر انجام دے سکیں اور آج جب ہم اپنی گولڈن جبلی مناتے ہیں تو میں پورے پاکستان میں جتنے بھی او ایم آئی فادرس کام کر رہے ہیں میں ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پوری دنیا میں جہاں بھی او ایم آئی فادرس کام کر رہے ہیں میں ان سب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں تاکہ وہ اسی طرح جوش اور جذبے کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ خدا آپ سب کو بہت برکت دے موسیقی 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 موسیقی